بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں آپ سے بلکل خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین فرینڈز آج لائیں ہوں ایک اور بہت یونیک ریسپی تیسٹی اور یمی ایز آلویز چینیز مطنجن آپ نے تو نیم بھی نہیں سنا ہوگا اور آئی مس سے کہ یہ بہت تیسٹی ہے بہت یمی ہے اور آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور یہ کیسے بناتے ہیں بلکل سیمپل ہے اسے میں بنانا آپ کو ابھی سکھاتی ہوں اسے لئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹو پال ایک پین لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ڈال لیا ہے نینی اس میں کیرٹس ڈال رہی ہوں سٹیر کریں گے فرائی کریں گے کیرٹس کو بہت زیادہ ان کو جیسے حلوے کی طرح پکا نہیں دینا جس تھوڑا سا ان کو سٹیر کرنا ہے کلر چینج ہو جائے تھوڑی سی پک جائیں کیرٹس آر آل موسٹ ڈن ڈالیں گے پیز پیز اپنی آپ جو اچھی لگتی ہیں آپ کو پیز ایڈ کر سکتے ہیں پیز کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے ان کو بھی تھوڑا سا سٹیر کریں گے جلدی یہ دونوں جو ہیں پک جاتی ہیں دونوں پیز دن ہو گئی ہیں اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سالٹ ہافٹی سپون بلیک پیپر ہافٹی سپون وائٹ پیپر ہافٹی سپون سپائسیز سیڈ یہی ایڈ کریں گے تھوڑا سا مکس کریں گے یہاں پہ میں نے لیے تھے پٹیٹوز جنہیں میں نے فرائی کر لیا تھا ان کو اس کے اندر ایڈ کر کے دو منٹ کے لیے پکا لوں گی دن ہم اس کو سائٹ پہ کر کے نیکسٹ جو ہم نے بنانا ہے وہ کریں گے ویڈیز ڈن ہو گئی ہے میں نے انہیں پلیٹ میں نکال لیا ہے بم چکن کو فرائی کریں گے یہ میں نے چکن چنکس لیے ہیں بونلس چکن چنکس آپ ان کو تھوڑا سا میں نے اسی پین میں تھوڑا سائل اور ایڈ کر لیا ہے ہاف کپ اس میں یوگرٹ کریں گے چکن کو پانی میں نہیں بنائیں گے یوگرٹ اور چکن کا جو اپنا وارٹر ہوتا ہے اس میں ہی اس کو پکا لیں گے فرائی کر لیں گے سپائسیز ایڈ کریں گے سالٹ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہی اس پہ بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہی اس پہ وائٹ پیپر ایڈ کریں گے فرائی کر لیں گے چکن کو کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے جب تک یہ تھوڑا یہ اچھے سے پک جائے گا چکن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے بھی ہم پلیٹ میں نکال کے سائٹ پر رکھ لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے ہمیشہ کی طرح پلیٹ میں چکن کو نکال لیا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک برطن لیا ہے میں نے یہاں پہ رائس بوائل کر لیے تھے لیئر لگا لوں گی ایک سب سے پہلی لیئر رائس کی بوائل رائس دن اس کے اوپر جو چکن چنگس ہم نے فرائی کی ہیں اس کی لیئر لگائیں گے چکن چنگس کی بھی لیئر لگ گئی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے رائس کی ایک اور لیئر لگائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بلکل نہیں بھولئے گا یہ میں نے رائس کی لیئر لگا لیا بیجز کی لیئر لگاؤں گی جیسے ہم بریانی کی لیئر لگاتے ہیں اس طرح ہی اس کی لیئر لگا رہی ہوں بہت ہی کلر فول اور ٹیسٹی سی ہے یہ رائس بنتے ہیں اور بچے جو بیجز نہیں کھاتے ان کو آپ یہ بنا کے دیں گے تو کلر فول سے رائس دے کے وہ بہت خوش ہوں گے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس اور بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا یہاں میں نے تھری کلرز لیئے ہیں فوڈ کلرز یہ ہے یلو فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر اور گرین فوڈ کلر فائیو مینٹس کے لیئے اس کو دم پہ رکھ دیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کیا تھا فائیو مینٹس کے لیئے لو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے اور پھر اس کو مکس کر کے ڈیش آؤٹ کر لیں گے کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ آل ریڈی کوکڈ ہیں ان کو پکانا نہیں ہے جس تھوڑا سا اس کو دم دینا تھا جو ہم نے دے لیا ہمارے رائس ریڈی ہیں دیکھئے جی کتنے کلر فول یمی سے لگ رہے ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولنا ریسیپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نیو ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا الحمدللہ ہمارے رائس بہت پیارے سے ریڈی ہیں آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اجازت دیجئے